بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہیں جی آپ سب کے یہ دیکھیں آپ کو یہ جو گاڑی نظر آ رہی ہے پارکنگ میں یہ ڈیلیوری والوں کی گاڑیاں انہوں نے کال کی ہے اور جو ڈیش واشر ہم نے کل آرڈر کیا تھا ایمیکس سے وہ آج آ گیا ہے تو انہوں نے ایک توفہ تھا کہ ٹو ڈیز لگیں گے لیکن پھر انہوں نے کال کی ہے کہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور لوکیشن اگزیکلی فلور اور فلیٹ نمبر بتائیں تو ہم لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں یہ گاڑی انہیں کی کھڑی ہے یہ جو پک اپ ٹائپ بڑی گاڑی کھڑی ہے تو ابھی سالار ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے انٹرنس کی تو سالار کو بھیجائے کہ آپ ذرا ان کو بتائیں اور سمجھائیں کہ کہاں آنا ہے تو یہ ڈیش واشر لے کے آ گئے ہیں تو آپ میرے ساتھ ہی رہیں یہ ہے جی ڈیش واشر اس کی اوپننگ ہو گئی ہے اور اس کے پاپا نے کر لی ہے یہ اوپن کر رہے ہیں ارسی کی ایلپ کر رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آج فکس کرتے ہیں اور اس کو اوپن کریں تو اس کا اس طرح سے اس کی لوک ہے سلور کلر میں یہ ہے ورل پور برینڈ ہے اس کا اور اس کی ورنٹی ہے ویسے اس کی جو ٹب ہے وہ دس سال کی اس کی ورنٹی ہے کہ اس میں کوئی زنگل آ جاتا ہے کوئی سکریچز آ جاتے ہیں کچھ بھی ٹاب کو ہوتا ہے جو انہر ٹاب ہوتا ہے تو اس کی تو ورنٹی دی ہوئی ہے اس طرح سے یہ لوک اس کے تھری ریکس ہیں ابھی میں آپ کو پھر بھی صحیح وان بائی وان بھی اس کو خود جب فکس ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی اس کو صرف ہم نے اوپن کی ہے باکس سے اس کی ابھی فٹنگ لانی ہے اور جو ڈیلیوری لے کے آئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی انسٹال آپ کو کر دیتے ہیں لیکن پھر ابھی نے کہا کہ نہیں ابھی ہمارے پاس فٹنگ نہیں ہے اس کی ہم نے ساکٹ نہیں اس کی بنی ہوئی وہ ساری بنانی ہے تو اس کے بعد پھر ہم فکس کریں گے تو یہ سالہار اور ارشی نے اتنی مشکل سے کیونکہ کچن میں آر ایڈی جگہ جو ہے وہ ہر چیز کی بنی ہوتی ہے راستے میں رکھی ہوتی ہیں چیزیں تو اس لیے یہ پھر اس کی انٹرن سے جگہ تنگ تھی تو ہم نے فریج کو تھوڑا سبائر نکال کے تو پھر یہ شفٹ کیا تو یہ تھا بھی کافی ہیوی تو لیٹ نائٹ انہوں نے پھر کچن میں موو کیا تو اس ٹائم میں پھر ہماری لیبر بھی وہ بھی سائٹ سے اپنے اپنے رومز میں چلی جاتی ہے تو پھر ارشی اور سالہار نے کہا کہ ہم لوگ خود ہی کر لیتے ہیں تو ہم نے رکھا بھی اس کو اوپر ہے لیکن ابھی وہ جس جگہ پہ ہم نے ہمارا مائنڈ تھا نا کہ فٹ آ جائے گا اس جگہ پہ وہ فٹ نہیں آیا تو اب بس ہمیں وہی مائنڈ میں آئے کہ کیا کریں ہم نے ڈشواشر لینے سے پہلے سوچا تھا کہ یہ اس جگہ پہ سی فٹ آ جائے گا اور اس کو یہاں سے پانی کا کنیکشن ایزلی دے دیں گے لیکن ابھی دیکھیں یہ ٹین سینٹی اتنا کافی یہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ برا لاغ رہا ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ صحیح اچھا نہیں لاغ رہا بڑھا ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کا ہم یہ کور اوپن کریں گے تو نیچے یہ ہمارا چولا پڑا ہوا ہے یہ چولا ہے اور اس سے چولے اگر چولا آن ہو جیسے یا یہ پورا اس طرح اگر میں اس کو اوپن کروں گی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس طرح اوپن کروں گی تو دیکھیں آپ یہ ہاف تو چولے کے اوپر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی یہ جگہ سوٹے بل نہیں ہے ابھی ہم نے نیکس کیا پلان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس چولے کو ریموو کر دیتے ہیں یہ چولا ہمارا ہے فائیو برنر والا اس کے فائیو یہ گیس والے بدنا اس کے کچھ پارٹس میں نے اتار کے ادھر رکھے ہوئے ہیں تو اس کو ریموو کر کے تو ہم چھوٹا لے کے آتے ہیں نیو یہ بھی ہم نے ریسینٹل لیا تھا ہمارا اتنا پرانا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سائز کا مسئلہ آ گیا ہے تو پھر اس کو اٹھا کے ہم یہاں نیچے رکھ لیں گے اور اس سائیڈ پر سلندر کو ہم یہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر سے شیلو نکال دیتے ہیں اور سلندر ہمارا اندر آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ فورو اگر برنر والا ہوا تو اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا تو وہ آ جائے گا تو ساتھ ہم ڈشواشر ادھر رکھ لیں گے یا ہم اس طرف ہی رکھ لیں گے تو یہ ہم نے سوچا ہوا ہے تو ابھی اس ڈشواشر کی جگہ چینج ہوگی اور اس کو نئی جگہ فکس کریں گ تو وہ بھی عرشی ابھی اس کا کوئی سامان اس کا مسنگ تھا کیونکہ ابھی اس کی ڈرینیش تھوڑی سی اور جگہ پہ بنانی پڑنی ہے تو وہ لینے گئے ہوئے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے ڈشواشر کو یہاں اوپر رکھا ہوا تھا اور یہاں وہ آگے بڑھا ہوا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا دوسرا یہ ہم نے ڈشو رول بھی اتھار دیا تھا اس کی جگہ کیونکہ وہ ڈشواشر آ گیا تھا تو اب ڈشواشر ہم نے موو کر لیا ہے اس جگہ پہ نیچے یہ دیکھیں نیچے یہ اچھا لگ رہا ہے ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے نیچے سٹینڈ ملتے ہیں تو وہ سٹینڈ بھی لے کے آتی ہوں تو رکھ لیں اس کے نیچے رکھ لوں گے لیکن عرشی کہتے ہیں کہ پھر اس کا لیگل جو ہے وہ اس شلو سے انچا ہو جائے گا تو وہ پھر زرہ اور عجیب نہ لگے آکورڈ نہ لگے تو اب یہ ڈشواشر یہاں سیٹ ہو گیا اس کی فٹنگ کچھ ہاف کر دی ہے عرشی نے اس کا پانی کا کنیکشن لیکن اب اس کے پائے پر رہتے ہیں پروپر انسٹال کرنے اور اس کی سوکٹ بھی ابھی رہتی ہے تو اس طرح سے اب یہ نیچے اچھا لگ رہا ہے نیچے اس کو جب اوپن بھی کریں گے اس کا ڈور تو وہ صحیح اس طرح سے لگے گا تو دیکھیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا اندر کا جو ویو ہے وہ دیتی ہوں میں آپ کو اس کی جی 3 ریکس ہیں اور یہ 3 ریکس ہیں تینوں جو اس کے ریک ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی مزے کی چیز ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے اگر آپ نے کوئی بڑا برطن ہے آپ کا جیسے ہم لوگ بڑے دیجکے ہوتے ہیں کوئی بڑی چیز آپ نے چائے کے برطن ہے جس میں چائے بناتے ہیں تو وہ اس میں آپ یہ فولڈ بھی ہو جاتا ہے اس کا یہ جو پورشن دیکھیں یہ اس طرح سیدھا بھی ہو جائے گا ایسے اور اس کو فولڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر آپ بڑا برطن رکھ کے بھی دو سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ اس کی یہ بھی ایک ہے پھر اس کا یہاں ہم نے اس کی وہ ٹیبلٹ ڈالنی ہے اور یہاں وہ شائننگ والا لیکوڈ ٹیبلٹ ڈالنے کے لیے اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو ایسے پریس کریں گے سائر سے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس میں ڈال کے تو پھر یہ اندر اس کے جو کیپسول کہہ لیں ٹیبلٹ کہہ لیں اس میں عام جو یہ ہم برطنوں کے لیے یوز کرتے ہیں ڈیشواشر وہ یوز نہیں ہوتا اس کے بعد شائننگ کے لیے آپ نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح اس میں آپ نے یہ ڈال لینا ہے اس کے ساتھ ہمیں جو ایک اور چیز ملی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ انہوں نے فری پیک دیا ہے فیری کا یہ دیکھیں یہ اس کے فیری کے ایک دیا ہے اس میں کتنی ہیں میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں اس میں کتنے کیپسول ہیں تھری کیپسول ہیں اس کے اندر اس فیری کے یہ انہیں میں اس کے ساتھ سری دیا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز دیا ہے یہ اس کے ساتھ یہ یہ انہیں اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر رکھ کے ایسے جب بھی آپ نے ڈالنا ہو شائنن تو اس کے اوپر رکھ کے آپ یہ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ اس کے ساتھ اس کے یوزر گائیڈ بھی ہے ابھی یہ ایسے چھوٹ چھوٹے آئیٹم ہاں ریموویابل یہ ابھی ہم نے اس کو پراپر نہیں کھولا ریموو نہیں کیا تو اس طرح سے اور اس کے علاوہ میں یہاں آپ کو دکھاؤں اس کی یہ ایٹ پروگرامز ہیں ون دو تری فور فائف سکس سیون ایٹ پروگرامز ہیں یہ اور ہورٹین پلیس سٹنگ ہے یہ یہاں سے جب ہم یہ ملٹی زون لکھا ہوا ہے نا ملٹی زون سے ہم سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے یہ پروگرام آٹومیٹک وہ آجیسٹ ہو جائیں گے اس طرح سے یہ تو جب میں آن کروں گی یوز کروں گی تو وہ بھی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ میرے ساتھ رہے الحمدللہ جی اس کی سوکٹ بھی یہاں ہم نے لگا دی ہے یہ سوکٹ ہے اس کی ہے اور یہ ساتھ یہ گیس والا ککر ہے ہمارا چولا اس کی ہے اس کو ہم آج چلانے لگے ہیں سلا رہا آپ آئیں ذرا آن کریں اس کو دیکھیں اس کے اندر سے یہ ریموو کریں یہ تیگ سلا ریموو کریں وہ بھی اس کی ٹیپ اتاریں ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک کے کوئی بھی چیز بیٹا نہیں نہیں یہ نہیں اتاریں یہ اس کے نیچے یوزر گائیڈ اتار لیں سلا رہا اور اس طرح سے یہ اس کی لوگ کہجیں وہ بھی اٹھا لیں سلا ریچے پڑے ہوئے یہ اس طرح سے اور اس کے ریک تو میں نے آپ کو بتایا تھے ٹری جو اس کی بنی ہوئی ہے تین ہیں پہلے اور یہ اس طرح سے ابھی سلا ریہ سائیڈ پیس کی دمہ ٹیپ لگائی ہوتی ہے ایسے وہ ریموو کر رہا ہے اور اس کے سائیڈ پہ یہ ریڈ کلر کے لوگ دی ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے اس کو اگر انچا کرنا ہے اس کی ہائیڈ کو بڑا بتن ہم نے نیچے رکھا ہے تو اس ریک کو ہم نے تھوڑا انچا کرنا ہے تو اس سے ہم کر سکتے ہیں یہ جیس ٹیبل ہے اور یہ بھی ایسے یہ ریموو بھی ہو جاتا ہے سلا ریہ لاسٹ والی پرے اگر آپ یہ پرے نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریموو کر دیں یہ ایسے پرے نکل آتی ہے یہ اس کے اور اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے یہ بھی خل ریموو ہو جاتی ہے یہ بھی اس کو بھی اگر آپ نکالنا چاہیں اس ریک کو یہ چمچوں چھوڑیوں وغیرہ کے لیے اس کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سلار اس کو اپن کریں اور اس میں ڈالیں یہ اس کی وہ کیپسولز ٹیبلٹ بولتے ہیں اس کو ہم ابھی اپن کر کے تو اس میں ڈالیں گے سلار کی ریوٹی لگائی ہے یہ فرس ٹائم سلار ہم نے ابھی یہ برطن رکھے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ برطن ہم اس میں آئی ٹرائی کرتے ہیں آج کرنے کے لیے اس طرح سے یہ کیپسول ہوتے ہیں ٹیبلٹ ٹائپ اس کی بنی ہوئی ہیں یہ اس میں ہوتی ہیں اس میں وہ ڈش واشر دوسرا لیکوڈ والا یوز نہیں ہوتا یہ سالٹ ہے اور یہ اس کے اندر یہ آل ان وان اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے یہ اس کا ہے ڈالیں سلار کیسے اس کو ایک اپن کریں باقی دو رکھ دیں یہ اس طرح امدان یہ اس کے اندر ڈالیں آپ یہ ایسے اپن کر سکتے ہیں یہ سائیڈ سے پریس کریں گے یہاں آئے گی یہ ادھر کیا ہے ادھر وہ دوسرا لیکوڈ آئے گا شائنن والا اور اب اس ٹیبلٹ کو آپ نے ایسے ہی اندر رکھ دینا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے اس کو اندر رکھ کے اس طرح تو ابھی یہ سائیڈ پہ اس کا لاک ہے ابھی اس میں برطن رکھے ہاں آن کریں دونوں آن کر دیں اس طرف سے سویچ آن کریں ابھی دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے اور یہاں سے یہ جو لکھا ہوگا ہے پی جب آپ پی کو سلیکٹ کریں گے اس کا مطلب ہے پرگرام یہ پرگرام اوپر سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کون سا پرگرام آپ کو چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے پر دسپلی بھی چینج ہوتا جائے گا پرگرام ٹو پرگرام ٹھری ایسے یہ چینج ہوتا جائے گا کریں اسلام اور یہ ٹائمنگ اس کے حساب سے پر ٹائمنگ بھی ہے ہوتنے ہی ٹائم بھی لگتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اگر اس کو دبائے گے پی کو دیکھیں پی فور پی فائی یہ سارے فائی سکس سیون ایٹ تو ابھی پی سکس یہ والا لگ جائے گے دیکھیں پی سکس پر پی اس کو دبائیں پی سیون یہ والا پرگرام ٹھیک ہے پی ایٹ یہ والا پھر پی وان اس طرح ایٹ پرگرام ٹوٹل میں ہر کی دیفرنڈ رگرام ٹavi Joan پر بھی ہلنERE کس پی ٹائم ٹائم ایک ن P3 متцу کام ٹائم 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 ٹ قلق کے ٹائم 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 ٹstesois ٹائم 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 ٹام ٹائم ٹ decade اندر آپ اپنے بطن رکھتے ہیں چلیں آپ رکھیں بطن اس میں ابھی اور یہ دیکھیں یہ جو سپون والا ریک ہے نا اس میں سپون اس ڈریکشن میں آئیں گی یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بنے ہونے سٹینڈ تو آپ نے سپون کو ایسے لٹا کے رکھنا ہے مطلب آپ نے اس طرح نہیں کرنا میں آپ کو اگزیمپل دیکھتی ہوں یہ اس ڈریکشن میں نہیں رکھنا آپ نے اگزیکٹلی یہ طریقہ ہوتا ہے دشواشر میں یہ سپون رکھنے کا اس کے بعد یہ جو اس کا نیچے والا پورشن ہے اس میں اس طرح آپ نے گلاس رکھنے ہیں یہ دیکھیں کپ جو ہے وہ ایسی رکھ سکتے ہیں اس طرح گلاس ہے یہ میری سپون بڑی تھی میں نے اس طرح اس کو لٹا کے رکھ لیا ہے پکانے والی چاولوں والی اور لاسٹ والی میں پلیٹ والا نکالیں ریک پلیٹ والا اس کو گلوز کریں بھی د وہ پیچھے بھی کچھ پڑا ہوا چلانے اس پہلے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ کپ نیچے اور پلیٹ کچھ میں نے اس طرح رکھ دی ہیں تو اب انشاءاللہ اس کو آن کرتے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو لوڈ کرتی ہے جی برتنوں سے اب اس طرح سپون بھی رکھی ہیں اور یہ ابھی ہم اس کو کلوز کرتے ہیں سالار کلوز کریں اور نیا تھا نا دی شواشر تو یہ دیکھیں اس پہ چاول گرے ہیں تو اس نے برا لگ رہا تھا تو وہ خود ہی کلین کر لے گا وہ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سالار پڑ کے تو اس کو آن کریں اب اس طرح سے پہ ٹھری کرنا اور تھرٹی میرنس یس تھرٹی میرنس میرنس تم اللہ ترینی کھر کریں اور ابھی بس یہ سٹارٹ ہو گیا ہو ہے یہ اس لکھا ہو ہے ریڈ کلر کا دیکھیں نا اور وہ سٹار سا بنا ہو ہے جس کا مطلب ہے یہ کام کا رہا ہے اس کی آواز بلکل بھی نہیں ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ آپ چل بھی رہا یا نہیں تو اب جب برطن کرین ہو گیا آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی جی اس کا ہی وہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس طرح سے اس میں سٹیم بنی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اور برطن دیکھیں جی یہ سٹیم دیکھیں نا میں نے موبائل آگے کیا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ڈرائے بھی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے تو ابھی بند ہوا ہے تو میں نے فوری دوربیس کو اوپن کر لیا ہے تو اس طرح سے یہ برطن ابھی میں نے شائنر نہیں ڈالا وہ میں نے لے کے آنا تھا اور پلیٹس دکھائیں پلیٹس نہیں چاہیے یہ نکال لیں اور یہ دیکھیں میں نے سٹیل کے برطن اس لئے رکھے تھے میں نے کہا میں چیک کروں کہ سٹیل کے برطن کے ساتھ تک ساف ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنی شائننگ آئی ہے اور گلاس دیکھیں پلیٹس دیکھیں تو ہر چیز اتنی اچھی نیٹ اور کلین ہوئی ہے نواش ٹائم کی بچت اور بڑا جلدی کام ہو جاتا ہے یہ میں نے اس کا ہافن آور سلا لگایا تھا ہم نے تھرٹی منٹس لگائی تھی کہتے ہیں جی گشواشر میں آپ ون آور کا ٹائم لگائیں ٹو آور لگائیں اور ابھی اس میں رہنے دیتے رہی ہے دیکھیں کتنی اچھی سپون کلین ہوئی ہے تو آپ وہ ٹھیک رہتے ہیں ایسا کوئی سین نہیں اچھی مجھے تو نہیں ایسا لگ رہا دیکھیں اتنے ہمارے برطن صاف ہو گئے میں نے ہر قسم کے برطن اس لئے رکھے نا میں آپ دکھاتا ہوں ادھر یہ دیکھیں گند جم جاتا ہے آپ اپنا ہاتھ تو آگے لیے رکھیں یہ دیکھیں ادھر گند سارا جم جاتا ہے اس کا ڈرین ہے تو اس کو پھر کلین کرنا ہوگا تو یہ تھا جی میرا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بتائیے گا کبینٹس میں آپ لوگوں کو کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ جمعہ جمعہ میں نے اس کی باغتائی جمعہ یہ تو جمعہ جمعہ موسیقی